ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں کتنی طاقت ہے چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں بات ہے سال 1921 کی ایک امیر آدمی اپنے خود کے پلین سے ایک اونچی اڑان کے مزے لے رہا تھا اور تب ہی اچانک پلین کے انجن میں کسی خرابی کے قارن پلین اس کے کنٹرول سے باہر چلا گیا اور اتنی اونچائی سے پلین زمین پر آ گیا پلین پوری طرح سے ٹوٹ چکا تھا اور اس آدمی کی لگ بھگ ساری ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی ترنت اسے ہاسپٹل لے جایا گیا اور پھر پورے نو گھنٹوں لمبے آپریشن کے بعد ڈاکٹرز نے یہ کہہ دیا کہ یہ آدمی بچ تو گیا ہے لیکن وہ کبھی بھی اٹھ بیٹھ نہیں سکے گا کئی ڈاکٹرز نے تو یہ تک کہہ دیا تھا کہ یہ بس کچھ دنوں کا ہی مہمان ہے لیکن وہ آدمی سب کانشیس مائنڈ کی پاور کو اچھی طرح سے جانتا تھا اس آدمی نے کسی کی بات کو نہیں مانا اور اس نے ٹھان لیا کہ آنے والے کرسمس تک وہ خود اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر اپنے گھر جائے گا اور اپنی فیملی کے ساتھ کرسمس منائے گا وہ دن رات بس اس ایک وچار کو اپنے من میں کہتے رہتا تھا وہ پوری فیلنگ کے ساتھ ویجولائز کرتا تھا کہ کیسے وہ کرسمس کے دن اپنے پیروں پر چل کر ہاسپٹل کے باہر نکل رہا ہے اور کرسمس اپنی فیملی کے ساتھ منا رہا ہے اس آدمی نے لگاتار آٹھ مہینے تک اسے ایک پوزیٹیو تھوٹ کو اپنے دماغ میں پروگرام کیا اور واقعی آٹھ مہینوں بعد کرسمس کے دن وہ آدمی اپنے پیروں پر چلا اس آدمی کا نام ہے موریس گوڈمن جسے میرکل مین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ایک آدمی جس کی ایک سو تین سے بھی زیادہ ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی وہ آدمی صرف آٹھ مہینوں میں اپنے پیروں پر چلنے لگا یہ ہے آپ کے سبکانشیس مائنڈ کی شکتی